بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج کی یہ ویڈیو اللہ رب العالمین کے اسم مقدس یا قابدوں کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ناظرین ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا تھا الحمدللہ اللہ رب العالمین کے اسماع کی خصوصیات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا تو الحمدللہ الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا چلتا آج تقریباً بیس پچیس اسماع کی خصوصیات آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں تو ناظرین یہ اسماع الحسنہ کے وظائف ایسے مجرب وظائف ہیں کہ ان وظائف کے پڑھنے سے دو مقاصد حاصل ہوتے ہیں دو مقاصد حاصل ہوتے ہیں پہلا مقصد یہ کہ ان اسماع کا وظیفہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی ذات راضی ہوتی ہے خالق کائنات کی ذات خوش ہوتی ہے اور اسماع الحسنہ کا ورد اور وظیفہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے رحمت کی بارش ہوتی ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان اسماع کے وظائف کرنے کی وجہ سے جو مقصد ہوتا ہے اس میں جلدی کامیابی ہوتی ہے اس میں جلد کامیابی ہوتی ہے بندہ بہت جلد اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے مثلا فار ایکزمپل میں ارز کر دوں کہ اگر کسی بندے کی یہ خواہش ہے کہ اس کا فلان کام جلدی سے جلدی ہو جائے تو وہ اس کام کے لئے اگر اسماع الحسنہ میں سے کسی اسم شریف کا ورد کرے کسی اسم شریف کا وظیفہ کرے تو جہاں دوسرے اسماع یعنی دوسرے ورد وظائف کی وجہ سے دس دن میں کمیابی ہوگی وہاں اسماع الحسنہ میں سے کسی اسم شریف کا وظیفہ کرنے کی وجہ سے صرف پانچ دن میں کمیابی ہوگی یہ ان اسماع الحسنہ کا ایک عام ان کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت ہے تو ناظرین آج کی یہ ویڈیو یا قابدو کے بارے میں یا قابدو کا معنی روزی تنگ کرنے والا ناظرین آپ حیران تو ہوں گے کہ یا قابدو روزی تنگ کرنے والا وہ ذات روزی تنگ کیسے کر سکتی ہے تو یہاں پر میں آپ کی خدمت میں شیخ صادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک شیر از کرتا چلا جاؤں کہ حضرت شیخ صادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دوستارا کجا کنی محروم او کے بعد دشمنارا نظر داری وہ اپنے دوستوں کو کیسے محروم رکھ سکتا ہے وہ تو رزق ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جو بتوں کی پوجہ کرتے ہیں بڑی خوبصورت بات حضرت شیخ صادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمائی ہے تو ناظرین اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے وہ کہتے ہیں کہ فعل الحکیم لا يحلو عن الحکمہ کہ حکیم کا ہر فعل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو روزی تنگ کرنا یہ اس ذات کی اپنی مرضی ہے جس کی چائے روزی میں وسط دے دے جس کی روزی میں چائے تنگی دے دے یہ اس کی اپنی مرضی ہے بہر کیا یہ آپ ذہن میں رکھیں یہ بات آپ کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر وہ ذات ہمارے رزق میں تنگی دے دے تو اس میں بھی بہت زیادہ کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی تو ناظرین اس اسم شریف کا مانا روزی تنگ کرنے والا اس اسم شریف کی صرف تین خصوصیات ہیں آپ سمات فرمائیں پہلی خاصیت جو شخص اس اسم شریف کو ہر روز تیس بار پڑے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس اسم شریف کی برکت سے وہ دشمن پر فتح پائے گا کبھی بھی اس کا دشمن اس بندے کو وظیفہ کرنے والے کو مغلوب نہیں کر سکتا اس پر غالب نہیں آ سکتا اس کو ہرا نہیں سکتا ہمیشہ اس اسم کا ورد اور اس اسم کا وظیفہ کرنے والا اپنے دشمن پر فتح پائے گا دوسری خاصیت جو شخص اس اسم شریف کو چالیس دن تک ہر روز چالیس بار پڑے اس کا چالیس مرتبہ وظیفہ کرے یا چالیس نوالوں پر لکھ کر کھا لیا کرے گا وہ بھوک اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا اسی طرح زخم اور درد وغیرہ کی تکلیف سے بھی محفوظ رہے گا جس جسم کے جس حصے پر بھی درد ہو اس حصے پر ہاتھ رکھ کر اس اسم شریف کا کسرت سے ورد کریں اگر کسرت سے نہیں کر سکتے ٹائم تھوڑا ہے تو کم کم چالیس مرتبہ اس اسم شریف کا ورد کر کے اس جگہ پر پھونک مار دیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین شفاہ آتا فرمائے گا تیسری خاصیت جو شخص اس اسم شریف کو آدھی رات کے وقت پڑا کرے وہ اپنے دشمن کو ہمیشہ مغلوب رکھے گا یعنی اس کا دشمن کبھی بھی اس پر غالب نہیں آسکتا اس اسم شریف کا ورد کرنے والے پر کبھی بھی دشمن غالب نہیں آسکتا ہمیشہ اس اسم کا ورد کرنے والے کا دشمن ہمیشہ مغلوب رہے گا اس سے ڈر کے رہے گا ناظرین چھوٹی چھوٹی گزارش آپ کی خدمت میں عرض کرتا جالا جاؤں بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسماء الخسنہ میں سے کچھ اسماء ایسے ہیں جن کو اکیلہ اکیلہ کر کے ان کا ورد ہم نہیں کر سکتے تو وہ میں ان کی نشاندی کرتا چلا جاؤں کہ علماء فرماتے ہیں کہ یا قابدو اس کو یا باستو کے ساتھ ملا کر پڑیں گے المزلو کو المعزو کے ساتھ ملا کر پڑیں گے الممیتو کو المحیی کے ساتھ ملا کر پڑیں گے المؤخرو کو المقدمو کے ساتھ ملا کر پڑیں گے المانو کو المعتی کے ساتھ ادارو کو النافعو کے ساتھ المزلو کو المعزو کے ساتھ ملا کر پڑیں گے ان کو ملائے بغیر پڑنا مناسب نہیں ہے یعنی یہ اسماء جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں یہ ایک ایک کر کے پڑنا مناسب نہیں ہے ان اسماء کو ڈبل کر کے ہم پڑیں گے جو جو اسماء میں نے آپ کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کی ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ پاک ہم سب کو اس موزی مرض کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اپنے بچوں کا خیال رکھی گا تینکس فار وائچنگ السلام علیکم ورحمت اللہ